موسیقی السلام علیکم دوستو دیسی ہل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو ویسے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی سے نئی ٹپ لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بالوں سے ریلیٹڈ ہیئر گروس ریلیٹڈ ایک نسخہ لے کر آیا ہے جو کہ صرف اسے پیاز سے بنا ہوا ہے جی ہاں دوستو صرف پیاز سے تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس سے آگے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا سو پلیز ابھی ویڈیو کو سٹاپ کریں اور جا کر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے چیک ہو گیا تو دوستو خواہوں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں آج کل کے دور میں تمام ہر انسان کے تقریبا سے تقریبا پرانے لوگوں کو چھوڑ کر نئی جنریشن جو ہے نائنٹیز کی جنریشن تمام افراد کے بال بہت زیادہ جلدی گر رہے ہیں حالانکہ نائنٹین ٹوئنٹی ایج میں بھی پالوں کا گرنا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کو روکنا بہت کم ہو چکا ہے بہت مشکل ہو چکا ہے سوری تو دوستو سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ڈائیٹ نسخہ میں آپ کو بتانے سے پہلے چند باتیں میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا ڈائیٹ ہماری سب سے زیادہ مانے رکھتی ہے جب ایک چیز اندر سے سیٹسفائی ہوگی تو وہ باہر اپنا سر دکھائے گی آپ جیسے سالات کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بیجیٹیرین بندہ ہے اسی طرح سے پتہ لگتا ہے بالوں کا بھی آپ کی خوراک اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کے بال ہمیشہ زبردست نکلیں گے تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے ریکمنٹ یہ کروں گا کہ یہ جو فامی چکن ہے فامی مرگی ہے اس کو کھانا بند کر دیجئے سب سے پہلی اگر فامی چکن کھائیں گے تو آپ کنجھے ہو جائیں گے چونکہ یہ آپ کو فائدے کی بجائے طاقت کی بجائے پروٹین کی بجائے آپ کو الٹا نقصان دیتی ہے جو دیسی مرگی ہوتی ہے چونکہ ساون کا مہینہ ہے صرف ایک مرگی اگر آپ ایک بندہ دیسی مرگی کھا لیتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ بندہ کبھی کمزور نہیں ہوتا پورے سال نہایت طاقتور یہ چیز ہے مرگی جو دیسی مرگی ہے یہ فامی مرگی کے بات نہیں ہو رہی دیسی مرگی کے بات ہو رہی ہے ایک اکھا لیتے پر دورہ سال لے کیا آپ کی مردانہ طاقت اور آپ کے اندر جو ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے منس پاور وہ آپ کے کبھی ختم نہیں ہوگی تو دوستو بات ہو رہی ہے بالوں کی تو سب سے پہلے آپ چکنی چیزیں چھوڑ دیجئے بہت زیادہ مرش مسالے والی چیزیں چھوڑ دیجئے چونکہ اگر آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ آپ جیسی مرشو والی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کے سر میں خارش ہونا شروع جاتی ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے بالوں کو کمزور آپ کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے ٹھیک ہے فامی چکن مرش مسالے والی چیزیں چکنی چیزیں یہ کھانا بند کر دی چکنی چیزیں تھوڑے سی کھا لیجئے چونکہ یہ بالوں کو اندرونی طور پر آئل بھی جائیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جو گندی میٹریل کے آئل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کیمیکل والے آئلز ان سے پرہیز کیجئے ان سے اچھا ہے کہ آپ دیسی چیزیں استعمال کریں دیسی چیزیں سے مراد میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ چیز آپ استعمال کرو میں کرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ کے بال اتنی جلدی سے گروہت کریں گے بہت ہی جلدی سے دکھانے والا یہ نسخہ ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں ایک ماہ بعد اپنے بالوں کی گروہت کو دیکھ لیجئے کتنی جلدی گروہت کرتے ہیں اور اگر آپ کے سر کے بال گر چکے ہیں لڑکیوں کے تو وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ گروت کریں گے واپس آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہماری ریمیڈی کی جانے میں آپ کو ریمیڈی بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان چیزیں اس میں ڈلتی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے پیاز ٹھیک ہے انین انین کا آپ نے رس نکالنا ہے جوس نکالنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیسے نکالنا ہے دیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس طرح جس طرح یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں پیاز ٹھیک ہے اس کو آپ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے پھر اس کو اگر ہاں ایک اور طریقہ بھی ہے اسی انہی ٹکڑوں کو آپ اٹھا کر گرینڈ میں ڈالیں گرینڈر میں ڈال کر یہ ایک پیسٹ بان جائے گا پیسٹ کو آپ کپڑے میں ڈالیے کپڑے میں ڈال کر اس کو نہیں چوڑیں گے سوٹی کپڑے میں تو آپ کا رس جوس جو ہے وہ خالص نکل آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انین کا جوس نکال لیں اور سیکنڈ ہمارے پاس موجود ہے آلمنڈ آئل ٹھیک ہے کیونکہ بادام کا جوس سوری بادام کا آئل ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے ان دو چیزوں کو مکس کر دینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ لے لیجئے جوس پیاز کا اور دو سے تین چمچ ہی آپ لے لیجئے بادام کا تیل ٹھیک ہے آمڈ آئل ٹھیک ہے آپ اس دونوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں ٹھیک ہے اور اپنے سر کے بال پہلے آپ اچھی طرح دھولیں ٹھیک ہے اور تاکہ یہ بالوں کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے تاکہ تازہ دم ہی اثر کریں تو پھر سیکنڈ لی آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی آپ یہ نگا سکتے ہیں اور دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں دن میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو آپ کے پاس بنا ہوگا دو جوسز آمڈ آئل کا اور تیل اور انین کا جوس ان دونوں کو آپ نے اتنے سر میں اچھی طرح سے مساج کرنا ہے دو سیکنڈ مٹ ٹھیک ہے جہاں جہاں پر بالوں کی کمی ہے وہاں پر آپ ان کی جڑوں میں لگائیے نہ کہ بالوں کی اوپر لگائیے ٹھیک ہے بالوں کی اوپر لگانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا آپ نے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے بالوں کی جڑوں میں یہ جو فنگر کی آگے پوٹے ہوتے ہیں انگلیوں کے ان کی مدد سے آپ نے اس تیل کو جھسنا ہے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ خوشک کرنا ہے جڑوں میں بس دو ستی میٹ آپ اس کی اچھی طرح سے مساج کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد آپ بالوں کو واش کر لیجئے شمپو سے نہیں کرنا ٹھیک ہے شمپو بالوں کو بہت نرم کر دیتا ہے چونکہ اگر آپ نے بالوں کو بڑھانا ہے تو آپ نے بالوں کو موٹا کرنا ہے ٹھیک ہے بال موٹے ہوں گے تو بال کھڑے ہوں گے یعنی کہ گریں گے نہیں بال پتلے ہوں گے شمپو یوز کرتے رہیں گے آپ تو آپ کے بال کھڑے نہیں ہوں گھنٹا گر جائیں گے ٹھیک ہے تو بڑھیں گے کبھی بھی نہیں سو یہ آپ چہرے پر لگائیں سوری فیس پر سر پر لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو ہفتوں میں اتنی جلدی بال گروز کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گی یہ ٹپ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور جو جن کا گنجپن ظاہر ہو چکا ہے وہ اس پیس اس آج تیل کو جہاں پر آپ کا گنجپن ہے وہاں پر اس تیل کو لگائیے آہستہ آہستہ بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں پی رائے کا سار دینا نہ بولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیسی ہل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جو کیا ہے اللہ حافظ